السلام علیکم اللہ ورکاتہو امید ہے آپ خرید سے ہوں گے آج کی جو ہماری سٹریم ہے اس میں ہم چپٹر نمبر ٹین جو ہے اس کو دیکھیں گے الیکٹرسٹی اینڈ مینگنٹیزم تو جب آپ کی چپٹر پڑھیں گے سنیں گے میرے سے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ چپٹر جنسا ہے نا یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چپٹر ٹینٹھ کلاس میں بھی ہے الیکٹرسٹی اینڈ مینگنٹیزم اور یہ الیکٹرسٹی مینگنٹیزم ان کا چپٹر جنسا ہے یہ جب میں پڑھا رہا ہوں گا تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کونسی چیز جنسی ہے وہ اس میں موجود ہے تو اس طریقے سے جو چپٹر نمبر ٹین ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نہیں ہیں اور اسی طرح سے دوسروں کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کا بھی بلا ہو اور اس طریقے سے جو کلاس ایڈ کے سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کو تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹرسٹی اینڈ مینگنٹیزم تو سب سے پہلے سب سے پہلے اس میں دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک بات بتائی ہے یہ اس نے ایک پکچر بنائی ہے یہ ایک پکچر بنائی ہے اس نے ٹھیک ہے اس پکچر کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں ایک نا سنٹینس چونس ہے یہاں پہ بولنے لگا ہم اور وہ سنٹینس چونس ہے نا اس چپٹر کی آپ یہ سمجھ لیں کہ کی ہے کی ورڈ آئیس چپٹر کا الیکٹرسٹی اور مینگنٹیزم کا وہ فکرہ کیا ہے وہ سنٹینس کیا ہے وہ ذرا وہ اور سے سنیں تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ چپٹر میں پڑھا رہا ہوں گا کہ کس طریقے سے یہ جو چپٹر ہے یہ چلتا ہے تو وہ فکرہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ دیو ٹو مینگنٹیزم الیکٹرسٹی is produced دیو ٹو مینگنٹیزم الیکٹرسٹی is produced اور دیو ٹو الیکٹرسٹی مینگنٹیزم it produced یعنی کہ مینگنٹیزم کی وجہ سے الیکٹرسٹی بنتی ہے اور الیکٹرسٹی کی وجہ سے مینگنٹیزم ہوتا ہے اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں آپ کبھی بڑے کسی شہر میں جا رہے ہیں موٹروے کے پاس سے گزر رہے ہیں یا موٹروے سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے تاور لگے ہوتے ہیں اور اس کے پر بڑی بڑی تارے ہوتی ہیں وہ ہائی ٹرانسمیشن کی بائرز ہوتی ہیں لیکن وہ آپ سے بہت انچی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ وہ بہت زیادہ انچی ہوتی ہیں اس کو انچا اتنا رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر الیکٹیسٹی جب ہائی ٹرانسمیشن سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہائی مگنیٹیزم پروڈیوز ہوگا اگر ہائی مگنیٹیزم پروڈیوز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ہائی مگنیٹیزم پروڈیوز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر مگنیٹیزم کی وجہ سے وہ اپنی طرف کھینچ لے گا اس کو اگر وہ مگنٹیزم اگر تارے نیچے کر کے لگا دی جائیں تو جو بھی اس کے پاس سے گزرے گا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا تو اس کے ساتھ آپ نے کبھی موٹر اگر کھول کے دیکھی ہو چھوٹی ڈی سی موٹر جو ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا اگر اس کے اندر مگنٹ لگا ہوتا ہے اس مگنٹ کی وجہ سے وہ موٹر جنسی رہا ہو چلتی ہے کسی موٹر کو بھی کہا اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی موٹر خراب ہو گئی ہے تو جب وہ کاریگر اس کو کھولتا ہے تو آپ دیکھیں اس میں تو اس میں مگنٹ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو مگنٹ کی وجہ سے چلتی ہے اب مگنٹیزم ہوتی ہے ہوتا کیا ہے مگنٹیزم کیا ہوتا ہے مگنٹیزم ہوتا ہے کہ مگنٹ جو ہوتا ہے نا مگنٹ اس کی وجہ سے جو اثر پروڈیوس ہوتا ہے اس کا یا اس کا جو انفلنس ہوتا ہے اس کا مگنٹیزم کہتے ہیں مگنٹ کی وجہ سے چیزیں جو اس کی طرف کھینچی جاتی ہیں وہ مگنٹیزم مگنٹک ایفیکٹ کلاتا ہے اب آپ کے چپٹر پہ آتے ہیں ہیٹین ٹونٹی میں ہنس کیسچین آرستر اوبزاروڈ ایک سرپرائزنگ تینگ 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 ون ہی سوچڈ آن اے بیٹری فام وچھ دیلیکٹریک کرنٹ فلوڑ تو اینلیکٹریک کرنٹ وائل دی نیڈل آف دی نیئر بائی کمپس موٹ جب وہ کرنٹو کسی وائل میں لے کے آتا ہے تو جو جو پاس کمپس پڑا اس کے تو اس کی نیڈل مووو کا نشوکہ دیتی ہے آفٹر اس ایسپیریمنٹ ان کلکلوڈیڈ دی ایلیکٹریک کرنٹ فلوئنگ تھوئے کنڈکٹر پروڈیوسیز مگنٹک فیل دی میری پہلی بات پوری ہوگی کہ جب کرنٹ کسی اقتار کے اندر سے گزرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر مگنٹک فیل پروڈیوس ہوتی ہے یہ اس نے کر کے دکھایا ہویا ہے پکچر میں اس کو کہ نیڈل آف ٹی کمپس مووووز وین پلیس نیر ای وائر کیرنگ الیکٹریک کرنٹ یہ وائر ہے اس کے اندر الیکٹریک کرنٹ تو یہ اس نے پہنے ہوئے اوپر جس کی وجہ سے اس کو کرنٹ نہیں لگے گا تو جب اس کے پاس لے کے آیا تو یہ نیڈل جو اسی ہے وہ ایسے مووو کر گئی کلک وائز AC ڈی الیکٹھ ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ جو الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے جو وہ فلو کرتا ہے کسی کنڈکٹر سے تو وہ مینیٹک فیلڈ پروڈیوز کرتا ہے اس وائل کے ایل کی دیریکشن آف دی مینیٹک فیلڈ ڈیپینڈز اپون دیریکشن آف دی فلو آف کرنٹ اب یہ کس طرف کو کرنٹ جو انسا فلو کر رہا ہے اس کی دیریکشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ جو دیریکشن ہوتی ہے یہ پھر آگے جال کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے پتہ لگتی ہے اس کو رائٹ ہینڈ ڈول کہتے ہیں دیریکشن آف دی مینیٹک فیلڈ ڈیپینڈز اپون دیریکشن آف دی فلو کرنٹ سیمیللی ای چینجنگ مینیٹک فیلڈ پروڈیوز اینڈ الیکٹرک کرنٹ ہینا کنڈکٹر جب الیکٹرک مینیٹک فیلڈ کو چینج کرتے ہیں یعنی مینیٹک فیلڈ چینج ہوتی ہے اس کی پھلائٹی چینج ہوتی ہے مینیٹک فیلڈ کی یہ دیریکشن چینج ہوتی ہے تو اس سے الیکٹرک کرنٹ جو سیکنڈ ڈکٹر میں وہ پروڈیوز ہوتا ہے اس کے بعد آگے جی آگے یہ ٹرم کرنٹ کرنٹ is the flow of الیکٹرک چارجز یعنی ایک وائر کے اندر سے جب الیکٹرک چارجز موو ہوتے ہیں تو اس سے کرنٹ جو سیکنڈ پروڈیوز ہوتا ہے سیکنڈ پروڈیوز ہوتا ہے شکریہ موسیقا 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 جی تو کرنٹ کیا ہوتا ہے کرنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دو ٹرمینل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹرمینل ہوتا ہے پازیٹیو اور ایک ہوتا ہے نیگٹیو جب چارج موو کرتا ہے تو وہ پازیٹیو سے نکل کے نیگٹیو کی طرف آتا ہے وہ پازیٹیو کی طرف سے نکل کے نیگٹیو کی طرف آتا ہے تو جو پازیٹیو کی طرف سے نکلتے ہیں تو پہلے یہی کنسٹ تھا کہ فلو ایکٹریکل چارجز یعنی کہ جو فلو کرتے ہیں کسی بھی کنڈکٹر کے اندر تو اس سے کرنٹ فلوز کرنٹ فلوز نیگٹیو ٹو دی پازیٹیو ٹرمینل یہ بات آپ کو بتا کر ہوں یہ نیگٹیو ٹرمینل سے پازیو ٹرمینل کی طرف موو کرتے ہیں ٹھیک ہے Ref اب یہاں پر دیکھیں اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ نیگٹیو سے پازیٹیو کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب اس نے کیا کہا ہے نیگٹیو سے پوزٹیو کی طرف لیکن میں نے پہلے بولا تھا پوزٹیو سے نیگٹیو کی طرف وہ میں نے بھی بات ٹھیک کی تھی لیکن اس نے بھی ٹھیک کی ہوئی ہے یہ آگے آپ جا کے کنسپٹ بتائیں گے کہ اس کے کنسپٹ یہ جن سے کنسپٹ ہونا نیگٹیو سے پوزٹیو کی طرف آتا ہے یہ پران پرانا کنسپٹ ہے اس کو کہتے ہیں کنونشنل گرنٹ یہ آپ ٹینتھ کلاس میں جا کر پڑھیں گے تو ابھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نیگٹیو سے پوزٹیو ٹرمیل کی طرف جاتا سرکٹ میں ایسے یونٹ فرم مہیرنگ الیکٹری گرنٹ اس ایمپیئر یعنی کہ اگر گرنٹ کو مہیر کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اتنے ایمپیئر گرنٹ ہے ون ایمپیئر گرنٹ ہے تو ایمپیئر گرنٹ ہے ٹھیک ہے تو کیپٹل اے سے اس کو لکھتے ہیں جس طرح اس نے یہ لکھا ہویا ہے کہ سمال گرنٹس اچھا اس کا سیمبل کیا ہوتا ہے اس سیمبل اس آئی تو گرنٹ کو آئی سے ڈینوڈ کرتے ہیں کیپٹل آئی سے ٹھیک ہے جی کیپٹل آئی سے ڈینوڈ کرتے ہیں تو کیپٹل آئی سے ڈینوڈ کرتے ہیں گرنٹ کو اور اس کا یونٹ ایمپیئر ہوتا ہے سمال گرنٹس آن میرد ان ملی ایمپیئر تو جو ایمپیئر ایک بڑا یونٹ ہے اس کے جو چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں وہ ملی ایمپیئر ہوتے ہیں اور مایکرو ایمپیئر ہوتے ہیں تو اگر 1000 ملی ایمپیئرز اکٹھے کیے جائیں تو 1 ایمپیئر بنتا ہے 1000 ملی ایمپیئرز اکٹھے کیے جائیں تو 1 ایمپیئر بنتا ہے کیا مطلب ملی ادھا 10 کی پاور مائنس 3 اور یہ ہے 10 کی پاور 3 یعنی کہ 1000 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 1000 سے تو 1 ایمپیئر آ جائے گا تو ملی جو انسا ہوتا ہے وہ 10 کی پاور مائنس 3 ہوتا ہے یعنی 1 اوور 1000 اور یہ 1000 ہے تو 1000 ملی ایم پیرز 1 ایم پیر کے برابر ہوتے ہیں The instrument which provides an accurate measurement of the electric current جو accurate measurement دیتا ہے اس کو کہتے ہیں flowing inner circuit جو کہ circuit میں flow کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایم میٹر ایم میٹر جنسا ہے ہمیں accurate reading جنسی ہے وہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایم میٹر اس میں سے یہاں پہ ساتھ یہ بنایا ہوگا دیکھیں جس کے اوپر اے لکھا ہوگا یہ ایم میٹر ہوگا اگر اس کے اوپر جی لکھا ہوگا تو گلوینو میٹر ہوگا اگر اس کے اوپر وی لکھا ہوگا تو وولٹ میٹر ہوگا وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوتے ہیں صرف آپ نے ایم میٹر کا ذہنے میں رکھنا ہے کہ اے لکھا ہوگا تو ایم میٹر ہوتا ہے اور یہ current کو measure کرنے کے لیے use کرتے ہیں تو جو circuit کے اندر current کو measure کرنا ہو تو ہم ایم میٹر circuit کے اندر لگا رہیتے ہیں اس کے دو terminal ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے positive اور ایک ہوتا ہے یہ negative ہوتا اور یہ positive ہوتا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے positive negative دو terminal ہوتے ہیں اس کے اندر کہیوں کے اندر تین بھی terminal ہوتے ہیں تو ایک high terminal ہوتا ہے positive ایک low terminal ہوتا ہے positive یہاں پہ آپ کو دو terminal اس نے دکھایا یہ جنسہ آپ کا جو red color میں ہوگا یہ positive ہوگا اور جو black color میں ہوگا یہ negative ہو ٹھیک ہے جی تو 1000 mili ampere 1 ampere کے برابر ہوتا ہے larger the current the greater the flow of electrons اگر current زیادہ ہو جائے گا تو flow of electron بھی زیادہ ہو جائیں گے and higher the number of amperes اتنا ہی آپ کا current بھی بڑھ جائے گا number of amperes بھی زیادہ ہو جائیں گے یہ یاد رکھنا ہے اس کو اس کا مطلب ہے electron جو ان سے ہیں وہ flow کرنا اس نے بتا دیا ہے electron جو ان سے ہاں flow کرتے ہیں آگئے آپ نے لیے voltage voltage is defined as the amount of potential energy between two points in electrical circuits اب میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے potential کیا ہوتا ہے ایک example دوں گا جس سے آپ کو اس کی بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی وہ example یہ ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی کہ اے بڑا پڑھنے والا بچہ ہے پڑھنے والا بچہ ہے اور کہتے ہیں اس کے اندر بڑا potential ہے اس کے اندر بڑی توانائی ہے یعنی کہ اس کے اندر بڑی انرجی ہے یعنی اس کے اندر potential ہے بڑا اب potential کو define کرنے کے لیے میں ایک example دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے گھر کے اوپر ایک ٹینک لگا ہوگا جس میں پانی بھرتے ہیں آپ موٹر چلا دیتے ہیں تو پانی جنسا ہے موٹر زمین سے لے کے آپ کا ٹینک کو بھرتی ہے اوپر اب جو پانی اوپر چلا گیا نا وہ high potential ہو گیا جو پانی ٹینکی میں چلا گیا ٹینک میں چلا گیا وہ high potential ہو گیا اور جو نیچے tab لگی ہوئی ہے ٹوٹی لگی ہوئی ہے وہ low potential پہ ہے وہ نیچے ہے جب آپ اس کو چلاتے ہیں تو وہ high potential سے low potential پہ پانی آتا ہے لیکن اگر ٹینک کے ساتھ آپ موٹر ٹینک کے بلکل ساتھ لگا دیں گے نا اب یہ tab ٹوٹی جو ہے تو پانی نہیں آئے یا tab سے اوپر لگا دیں گے ہمیشہ یہ نیچے ہوگی tab تو پھر ہی پانی آئے گا اس کا مطلب ہے کہ high potential سے low potential کی طرف move کرتا ہے یہ high potential سے low potential کی طرف move کرتا ہے جو voltage ہوتا ہے ٹھیک ہے potential کی سمجھ آگی ہوگی آپ کو کہ جو ایک high potential ہوتا ہے ایک low potential ہوتا ہے جو اوپر کی طرف ہوگا جس کے اندر زیادہ electron ہوں گے یا زیادہ charges ہوں گے وہ high potential ہوگا اور جس کی طرف low charges ہوں گے electron ہوں گے یہ low charges ہوں گے وہ low potential ہوگا تو ہمیشہ high potential سے low potential کی طرف movement ہوتی ہے چارجز کی اب میں آپ کو voltage سمجھاتا ہوں voltage is defined as the amount of potential energy potential energy between two points in an electric current اب potential energy کسے کہتے ہیں جو height کی وجہ سے ہوتی ہے اب tank جو ان سے نا وہ height پہ ہے نا اس کے اندر potential energy ہے وہ potential energy جو ان سے جیسے پانی زمین پہ آتا جائے گا نا tap کے اندر آتا جائے گا وہ potential energy کم ہوتی جائے گی اور tap کے اندر پانی آ جائے گی اس potential energy کی وجہ سے tap کے اندر موجود ہے تو اس کی وجہ سے جو آپ کے پانی نیچے آتا ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ ہے کہ amount of potential energy between two points in an electric circuit one point has a higher potential and the other point has a lower potential اگر دونوں ہی higher ہو جائیں گے پھر تو transfer ہی نہیں ہوگی اگر دونوں ہی lower ہو جائیں گے پھر بھی transfer نہیں ہوگی اس کا مطلب ایک کو higher ہونا چاہیے ایک کو lower ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں difference in charges between higher and lower potential is garnered voltage اب higher اور lower potential کے درمیان میں جو difference ہے charges کا اس کو کہتے ہیں voltage اس کو کہتے ہیں کہ وہ voltage ہے اس کو کہتے ہیں کہ voltage ہے اچھا اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم voltage کو دیکھ سکتے ہیں بیٹری کے اندر اچھا اب voltage جو بیٹری کی ہوتی ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک کے اوپر positive ہے اور ایک کے اوپر negative ہے ٹھیک ہے ایک terminal positive ہوتا ہے ایک terminal negative ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ جو red color ہے یہ positive ہے اور یہ black color جو انسا ہے negative جب ہم اس کے ساتھ بیٹری لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ negative سے current نکلے گا اس کے اندر سے ہوتا ہوا یہ جو negative ہے اب black ہے یہ در سے current ہوتا ہوا اس کے اندر سے گزرتا وہ positive کی طرف سے آئے گا تو یہ جنسا میری ڈینس کی بتا دے گا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم voltage کو define the difference in charges between higher and lower potential is called voltage and potential difference voltage کو potential difference بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے voltage بھی v بھی کہتے ہیں potential difference کو voltage بھی کہتے ہیں دونوں نام اس کے یوز ہوتے ہیں the voltage provides force to the electrons to flow through the circuit اب یہ جنسی voltage ہوتی ہے یہ electron کو کہتی ہے کہ چلو نکلو higher potential سے lower کی طرف جاؤ ٹھیک ہے higher potential سے نکلیں گے electron اور lower potential کی طرف move کرنا شکر دیں گے جب تک کہ higher اور lower potential برقرار رہے گا اس وقت تک وہ move کرتے رہیں گے the voltage provides force to electric electron to flow through the circuit the symbol of voltage is weak without voltage voltage کے بغیرہ the electrons would move randomly اگر اگر والٹی نہ ہو تو یہ وائر کے اندر سے نہیں move کریں گے کوئی ادھر چل جائے گا کوئی ادھر چل جائے گا کوئی ادھر چل جائے گا random نہیں move کریں گے تو ہمیں ہمیں نہیں حاصل ہوگا جو ہم point حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے voltage وہ اس کو ایک point کے ساتھ move کرواتی ہے ایک وائر کے اندر move کرواتی ہے جب وہ سیدھے move کر کے جاتے ہیں نا تو وہ ایک کرنٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے move voltage کی وجہ سے ہوتا ہے تو کہتا ہے is in no specific direction یعنی randomly کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی specific direction نہیں ہو موسیقی موسیقی تو اس طریقے سے جو voltage ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انرجی provided by a cell battery are the means to push an electric current around a circuit یعنی voltage جو ہوتی ہے وہ ایک battery یا جو cell ہوتے ہیں یا جو mains ہوتی ہے یعنی آپ کا جو mains باہر لگاوا unit ادھر سے جو کرنٹ آرہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے push and electric current around a circuit یعنی کہ push کر electric current circuit around voltage is measured in volts اب current میں میرے کرتے تھے ایم بیئر میں تو voltage کو میرے کریں گے volts میں تو یہ volt ex گزرا ہے اس کے نام پہ انہوں اس کا unit volts رکھا ہے using volt meter تو ادھر ہم volt meter use کریں گے ایسا unit of voltage یعنی potential difference is denoted by V تو volt کو ہم capital V سے denote کرتے اس کو کیسے کرتے ہیں ampere کو capital A سے اور اس کو کرتے ہیں capital V سے اس کے بعد اب بات آتی ہے جی تو یہ اس نے بتایا کہ volt meter is used to measure voltage اب یہ volt meter نہیں ہے یہ اس ملٹی meter ہوتا اس کے اندر اور بہت ساری option ہے اس میں بہت ساری چیزیں measure کر سکتے ہیں اس میں volt بھی measure کر سکتے اس کو volt meter کہہ دی ہے ورنہ volt meter سوئی والا جو پیچھے دکھایا تھا M meter پیلا m meter اس ہی کے اندر V لکھا ہوگا تو اس دروازے میں سے at a time چار بندے گزر سکتے ہیں اب اگر آپ کہیں کہ نہیں چار نہیں at a time چھے بندے گزریں تو وہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے گی دکھا پہ لڑائی شروع ہو جائے گی resistance ہوگی نا ٹھیک ہے روکا جائے گا نا اسے وہ کہے گا چار بندے کہیں ہم ریزیسٹنس کا ٹاپک جونسا جب پڑھنا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ جب ایک وائر کی اندر سے کرنٹ گزرتے ہے نا الیکٹرون گزرتے ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے جب الیکٹرون گزر رہے ہوتے ہیں تو الیکٹرون کو روکا جاتا ہے تو ان کو ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ان کو روکا جاتا ہے وہ ریزیسٹ ہوتے ہیں تو یہ ریزیسٹنس کا لفظ ریزیسٹ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اپوزیشن یا روکنا ریزیسٹنس اپوزیشن تو اپوزیشن اپوزیشن یعنی اپوزیشن جنسی ہے جو سرکٹ میں ہو رہی ہے اس کو اس کو اپوزیشن فیس کرنی پر روکا ہے ایسا یونٹ اف ریزیسٹنس اس کا یونٹ جنسی ہے اوہم ہے اس کو اومیگا پڑتے ہیں اور اس کو اوہم کی شکل میں لکھتے ہیں اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے اوہم کو لکھ دے کس طرح سے یہاں پہ تو اس نے کمپیوٹر سے لکھ دی ہے یہاں پہ تو اس نے کمپیوٹر سے لکھ دی ہے تو وہاں پہ تو اس نے کمپیوٹر سے لکھ دی ہے لیکن کس طریقے سا میں انٹر کرتے ہیں قصصہ سے لکھتے وہ میں آپ کو لکھتے دکھا تو یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے ایسے اور اوپر سے ایسے گوگل کر کے تو ایسے یہ آپ کا اوہم کا سائن ہو جائے تھا اس طرح سے اوہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کو اصل میں اومیگا پڑھتے ہیں اومیگا یہ میتمیٹکس کی ترم ہے اومیگا اس لئے اس نے کہا ہے اس کو اوہم کو اس اومیگا کے سائنس سے رینوڈ کرتے ہیں ایک دارس بلک کنڈکٹ الیکٹریسٹی ایس ویل ایسے کنیکٹنگ وائرز اینا سرکٹ جب تک کہ ہم سرکٹ کی وائرز کپلیٹ نہیں کریں گے کنیکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک جو کرنٹ ہے وہ بلب نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا دیس ایس بگار دی بلک ہے مور زیسٹینس ٹھیک ہے کیونکہ وہ ریسٹ کرتا ہے الیکٹریسٹی کو روکتا ہے الیکٹریسٹی کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم تارس بلک جو انسا ہے وہ نہیں کنیکٹ کرے گا الیکٹریسٹی کو اٹھ میں الیکٹریسٹی نہیں گزے گی جب تک کہ کنیکٹنگ وائرز اینا سرکٹ جب تک کہ وائر بھی لگائیں گے سرکٹ ٹھیک ہے جی اومیگا اور اوہم الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اوہم جو انسا ہے وہ نٹ ہے اس کا اس کا ریسٹنس کا لیکن جس سے اس کو ڈینوڈ کرتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اومیگا ہے ٹھیک ہے وہ اومیگا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اب چلتے ہیں آگے کہ انرجی has to be used to overcome this resistance جو انرجی ہم پروائیڈ کرتے ہیں وہ اس resistance کو کم کرتی ہے اور پھر گزارتی ہے اس کے اندر سے بلک gives of this energy as light and heat جب اس کے اندر سے یہ الیکٹرون گزرتے ہیں تو وہ جب resistance اس کو پیش آتی ہے الیکٹرون کو گزرنے میں تو وہ جو تار ہے وہ گلو کرتی ہے جسے ٹنگسٹن وائر کہتے ہیں وہ گلو کرتی ہے اس کے گلو کرنے سے لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور جب لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے تو ساتھ ہی ہیٹ بھی پروڈیوس ہوتی کیونکہ جہاں پہ resistance آجے گی جہاں پہ روکا جائے گا وہاں پہ ہیٹ پروڈیوس ہوگی تو دیکھیں جب بندے چھے گزرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ گرما گرمی تو ہو جائے گی نا وہاں پہ لڑائی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہیٹ ٹود ہے وہ resistance کے ساتھ پروڈیوس ہوتی ہے اس کے پاس ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو اس میں موویز وغیرہ میں بھی آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے یہ resistance جو اسے پہ اشارتی ہے if resistance is higher a greater voltage amount of energy will be needed to push a constant amount of current in a circuit دیکھیں جتنی زیادہ resistance بڑھتی جائے گی اس کا مطلب اتنا زیادہ energy چاہیے ہوگی اس resistance کو کام کرنے کے لیے ورنہ وہ گزرے گی نہیں اس کے اندر سے اس لیے ہمیں energy زیادہ کرنی پڑے گی resistance کو کم کرنے کے لیے the resistance of component can be calculated by the ratio تو resistance کا یہ فارملہ لکھا ہے voltage divided by current voltage divided by current resistance is equal to voltage divided by current ہوتا ہے یعنی v is equal to ir ہوتا ہے i is equal to v over r یا r is equal to v over i یہ میں آپ کو تھوڑا سا پروو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ 10th class میں اس کا موجود ہے 10th class میں یہ موجود ہے تھوڑا سا تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ voltage apply کرتے ہو یعنی potential difference apply کرتے ہو جتنا زیادہ potential difference apply کریں گے اتنا زیادہ current flow کرے گا یہ directly proportion ہوتے ہیں جتنا زیادہ voltage یعنی potential difference apply کریں گے اتنا زیادہ current flow کرے گا گزرے گا اس کے اندر سے بیٹری وڈی لگا دیں گے بڑی لگا دیں گے زیادہ current جائے گا چھوٹی لگا دیں گے تھوڑا جائے گا اس کا ہم نے potential difference بڑھا دیں گے current بڑھ جائے گا potential difference کم کر دیں گے current کم ہو جائے گا اگر یہ proportionality sign ختم کر دیں یہ directive proportion ہو گئے تو یہاں پہ i کے ساتھ r لگ جاتا ہے تو یہ جو r لگا ہے یہ proportionality constant ہے اور یہ جو r ہے اس کو کہتے ہیں resistance اب اس resistance کو اگر نکالنا ہو تو جو اس کے ساتھ i multiply ہو رہا ہے وہ اس کے نیچے آگے کیا ہو جائے گا وہ اس کے نیچے آگے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو v over i is equal to r آ جائے گا اگر resistance نکالنا ہے تو voltage divide by current کر دیں گے اگر آپ تو آپ کے پاس resistance آ جائے گی یہی بات اس نے یہاں پہ فارمولے میں لکھی ہوئی ہے voltage divide by current ٹھیک ہے جی اب یہ جو اس نے اسے triangle بنائی ہے یہ بڑی مزے کی چیز ہے یہ مزے کی چیز کیسے ہے اگر آپ نے v نکالنا ہے تو v کے اوپر یہ اپنا thumb رکھ دیں تو v is equal to i r ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے v نکالنا ہے تو اس کے اوپر thumb رکھ دیں یہ ہو جائے گا i جو بلکہ اس میں i نکالنا ہے ایسے v تو نکالنا آپ کو بتا دی ہے i r ہو جائے گا یہاں پہ آپ i نکالا ہے تو v over r آ جائے گا v divide by r اگر یہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو ملٹی پلائیں اگر اوپر نیچے ہیں تو divide تو i نکالنا تو v over r ہو جائے گا اور اگر r نکالنا ہے تو v over i ہو جائے گا تو یہ دیکھنے تینوں فارملہ سے نیچے لکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ فارملہ جو ساں یاد کر سکتے ہیں every electrical conductor resists the electrical current to some extent سارے جو ان سے conductor ہیں ان میں کسی نیکسی صورت میں resistance ہوتی ہے this means it slows the movement of the electrons through it تو just resistance کی ویسے electron کی movement جو اسی ہے وہ slow ہو جائے گی how much the current slows down depend on یعنی کہ جو current slow ہوتا ہے وہ depend ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر یہ تین فیکٹر لکھے ہیں کہ کس طرح کا material ہے the electrons are moving through یعنی کس طرح کی material کے اندر سے گزارا ہے اگر آپ کپر کی وائر use کریں گے تو وہ بہترین conductor ہے اس میں resistance کم سے کم ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کی جگہ پہ کوئی لوہے کی وائر use کر لیتے ہیں یا سلور کی وائر use کر لیتے ہیں تو اس میں resistance زیادہ ہو جائے گی اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب appliances جو آپ خرید کے لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے سلور وائننگ میں چاہیے آہ سوری کپر وائننگ میں چاہیے اگر وہ سلور وائننگ میں دے رہتا ہے آپ کبیلی کا will بھی زیادہ آئے گا اور resistance بھی زیادہ ہوگی اور زیادہ آپ کی جنسیہ فورس لگے گی تو اس لئے کپر وائننگ میں لیتے ہیں فار اکزمپل ایک نائکروم وائر has higher resistance than ایک کپر وائر دیکھیں اس نے دے دیم صرف ایک نائکروم وائر جو اسی ہوتی ہے اس کی resistance زیادہ ہوتی ہے as compared to کپر وائر کے کپر وائر کی resistance تقریباً بہت کام ہوتی ہے گولڈ سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے گولڈ کی سب سے کام ہوتی ہے لیکن جو آپ کا جو ہے کپر اس کی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور resistance کام ہوتی ہے دوسرے اس کا فیکٹر ہے the thickness of material the electrons are moving through موٹر لگانی ہے آپ نے اس کے پیچھے موٹی وائر لگانی پڑے گی کیونکہ موٹر بھاری ہے electron زیادہ لے گی زیادہ current چاہیے اس کو اب اس کے آگے بریق سی تار لگا دیں جس سے بلب چلتا ہے جیسی ہے موٹر اون کریں گے تار سڑ گئے گی کیا مطلب اس میں اس electron تیزی سے rush کر کے جانے کی کش کریں گے جب نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہ مٹائی کم ہے اس کی thickness کم ہے resistance بہت زیادہ ہو جائے گی وہ تار ہیٹ اپ ہوگی اور وہ سڑ گئے گی اس کا مطلب ہے wire جنسی ہے اس کی thickness یعنی مٹائی جنسی ہے material کی وہ electron کو جو move ہوتے ہیں وہ اس پر depend کرتے ہیں thick niacrome wire has a high resistance جو thick ہوگی نا یعنی کہ niacrome wire thin یعنی بریق سی niacrome wire ہے اس کی resistance بہت زیادہ ہوگی than and equally thin copper wire اتنی ہی copper wire لے لیں موٹی جتنی کہ جتنی کہ یہ آپ کی niacrome wire ہے تو niacrome میں resistance زیادہ ہوگی copper wire resistance کام ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں resistance اچھا تیسا فیکٹر ہے the length of length of the material the electrons are moving through لمبی ساری wire ہوگی لمبی ساری wire ہوگی تو resistance زیادہ ہوگی چھوٹی سی wire ہوگی تو resistance کام ہوگی کیونکہ الیکٹرون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں time جونسا لگے گا اس کی وجہ سے resistance بڑھ جائے گی اگر چھوٹی wire ہوگی تو time کم لگے گا resistance جونسی ہے اس کو روکا کم جائے گا اسی وارام سے move کر جائے گا تو تین فیکٹر ہوگئے تین فیکٹر ہوگئے پہلا فیکٹر کیا ہے کہ material کس قسم کا ہے wire کس قسم کی ہے ٹھیک ہے جو copper کی وہ سب سے اچھی use ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ thickness wire کی مٹائی کیا ہے ٹھیک ہے جتنی ٹھیک ہوگی اتنی resistance کام ہوگی اور تیسرے نمبر پہ length of the material یعنی کہ اس کی length کتنی ہے اب یہ تینوں فیکٹر جونسے ہیں اس کو use کرتے ہوئے فارمولا جونسا ہے وہ بنایا جاتا ہے جو کہ اب 10th class میں پڑھیں گے بھی نہیں پڑھیں گے اس کے بعد آجاتا ہے electrical power power کسے کہتے ہیں power کہتے ہیں طاقت کو ٹھیک ہے اب power کیسے آتی ہے جب آپ روٹی کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے power آجاتی ہے تو جو power آتی ہے کھانا وغیرہ کھانے سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی time تک رہتا ہے اگر time گزر جائے کھانے کی بوکل آج جائے تو پھر دوبارہ سے power کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم electrical power کی بات کریں تو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ مہیر کیسے کرتے ہیں rate of electrical energy transfer by an electron electric circuit per unit time ٹھیک ہے یعنی کہ electric circuit جو ان سے ہے اس میں سے کتنے جو ان سے electron جو ان سے گزر رہے ہیں electrical energy transfer ہو رہی ہے اس time میں جہاں پہ rate کا لفظ آجاتا ہے یہ بات یاد رکھیں جہاں پہ rate کا لفظ آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ time پہ ڈیوائیڈ کریں گے وہ time پہ ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اس لئے جب electrical power کی بات کریں گے تو electrical energy time میں جو ان سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس کو کہیں گے کہ وہ اس کی power ہے جوال کیوں انکس ہے ان کو از نے یہ رہا ہے 규 abord ان کو مطلب موسیقا اس کے بعد ٹاپک آتا ہے الیکٹریکل پاور کا الیکٹریکل پاور جو انسا ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب الیکٹریکل انرجی کسی ٹائم میں موگ کرتی ہے اس کو الیکٹریکل پاور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کا فارمولا کیا ہو جائے گا الیکٹریکل ورگ ڈیوائیڈ بائی ٹائم یعنی کہ الیکٹریکل پاور جو انسا اس کو پی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس ایسا یونٹ اس کو وارٹ سے لکھتے ہیں اور سیمبول آف ایسا یونٹ اس ڈیوائیڈ دیویو الیکٹریکل پاور is supplied by الیکٹریکل بیٹریز اور produced by الیکٹریکل جنیٹرز جو انسا یہ الیکٹریکل انرجی جو پاور ہے یہ کیسے ہم پتا لگتی ہے جب ہم جنیٹر کو اون کرتے ہیں تو ہمیں کرنٹ ملتا ہے تو وہ کرنٹ کسی ٹائم میں ملتا ہے تو جو کرنٹ کسی ٹائم میں ملتا ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو پاور اس کی کہیں گے تو پھر کیا کہتا ہے جی کہ پھر کیا کہتا ہے جی کہ یہ جو اگر اس کی ڈیفینیشن ہم لکھی گئے یعنی کہ اگر آپ بیٹری اس کو لگاتے ہیں اور ایک وولٹ کا جو پوٹینشن ڈیفرنس اس میں سے گزر رہا ہے اور ایک امپیر کا کرنٹ جو انسا وہ گزرتا ہے تو وہ ایک وولٹ کی پاور ہو جائے گی جو سو بی ایک لیٹری Straight Hyper اگر پوٹینشن ڈیفرنس اگر پوٹینشن ڈیفرنس اگر پوٹینشن ڈیفرنس ایلڈ سو جو جو انسا ایلڈ سو بھرنم کلو جو سا ہے وہ 1000 ہوتا ہے تو اس طرح سے 1 کلو وارٹ جو سا ہے وہ 1000 وارٹ کے برابر ہو جائے گا تو ورک کا ٹاپک آپ نے پڑھا ہوگا سکس کلاس میں ورک یعنی کہ جو کام کرتے ہیں وہ کام کیسے کرتے ہیں جب آپ کو فورس اپلائی کرتے ہیں تو ڈسٹنس کور ہوتا ہے اگر فورس اپلائی کریں وہ ڈسٹنس کور ہو اور کتنے ٹائم میں وہ ڈسٹنس کور ہوتا ہے جو آئی با ٹی کر دیں تو ڈبری آور ٹی اصل میں پاور ہوتا ہے وہاں پہ جو ورک پڑھایا تھا یہاں پہ وہ الیکٹریکل ورک بن جاتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے یوزنگ الیکٹری سٹی الیکٹری سٹی کو آپ یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے اب یہ جو اسے اگلے ٹاپک ہیں یہ بھی سمجھانے والی ہیں تو اس میں میں یہاں تک آج آپ کو پڑھاتا ہوں ون کلو وارٹ از ایکلڈ ون تھاؤزن وارٹ تک آپ پڑھ لیں اچھے طریقے سے اسے کر لیں اس کے بعد کل ہم اس سے آکے پروسیڈ کریں گے یوزنگ الیکٹری سٹی یعنی کہ الیکٹری سٹی کو ہم یوز کرتے ہیں اور پھر ہم کیسے کیسے یوز کرتے ہیں کتنے کتنے وارٹ انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ میں آپ کو سارا بتاؤں گا تو اس طریقے سے آج میں نے جو آپ کو پروایا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الیکٹری سٹی اور مینٹیزم کا ریلیشن کیا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کرنٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ پوٹینشل ڈیفرنس کیا وولٹیج کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو ریزیسٹنس اور اس کے فارملہ اور اس کا یونٹ بتایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو الیکٹریکل پاور جو اس کے بارے میں کروا دیا ٹھیک ہے جی تو یہاں تک آپ آج اس کو کلیر کر لیں اچھے طریقے سے اور پھر کل جو انسا ہے اس سے آگے انشاءاللہ پروسیڈ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے تو کل تک کے لیے پھر